ہیلو دوستو پاک ہلٹپس میں ایک بار پھر خوش آمدید دوستو بات کرتے ہیں گردے فیل ہونے کی علامات پر اور اس کے طبی علاج پر دوستو لاکھوں افراد گردے کے مختلف امراض میں مبتلا ہیں جبکہ مریضوں کے تعداد میں سالانہ پندرہ سے بیس فیصد اضافہ ہو رہا ہے گردے انسانی جسم کا اہم عضو ہے دنیا میں ہر سال پچاس ہزار سے زائد افراد گردوں کے مختلف امراض میں مبتلا ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جس کی ایک بڑی وجہ گردہ اتیہ کرنے والوں کی کمی ہے پاکستان میں اس حوالے سے مستند آداد و شمار تو دستیاب نہیں مگر ایک اندازے کے مطابق لاکھوں افراد گردے کے مختلف امراض میں مبتلا ہیں جبکہ ایسے مریضوں کے تعداد میں سالانہ پندرہ سے بیس فیصد اضافہ ہو رہا ہے طبی ماہرین کے مطابق گردوں کے امراض سے بچنے کے لیے پانی کا زائد استعمال سگرن نوشی اور مٹاپے سے بچنا ضروری ہے اگر درزائل نشانیاں سامنے آئیں تو معالج سے ضرور رجوع کیا جانا چاہیے سونے میں مشکل جب گردے اپنے افعال درست طریقے سے سارانجام نہیں دے پاتے تو اس کے نتیجے میں زہریلا مواد جسم میں پشاپ کے راستے خارج نہیں ہو پاتا اور خون میں مجود رہتا ہے اس مواد کی سطح بڑھنے سے سونا مشکل ہو جاتا ہے اور بے خوابی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح گردوں کے مریضوں میں نیند کے دوران سانس لینے میں مشکل کا آرزہ بھی سامنے آ سکتا ہے اور اگر کوئی فرد اچانک خراتے لینے لگے تو اسے فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے مسلز اکڑنا گردوں کی کارکردگی میں کمی آنے سے الیکٹرولائٹ ادم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر کیلشیم کی سطح میں کمی اور فاس فورس کا کنٹرول سے باہر ہونا مسلز اکڑنے کا باعث بنتا ہے سردرد، تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری اگر گردے درست کام کر رہے ہوں تو وہ جسم میں ویٹامین ڈی کو ہڈیوں کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ایک ہارمون ای پی او بنانے کا کام بھی کرتے ہیں یہ ہارمون خون کے سرخلیات بڑھانے میں اہم کرتار ادا کرتا ہے اگر گردے مسائل کا شکار ہوں تو ای پی او کی مقدار کم بنتی ہے جس سے خون کے سرخلیات میں کمی آتی ہے جو جسم اور دماغ کو اچانک تھکاوٹ سردرد اور جسمانی کمزوری کا شکار کر دیتا ہے خیال رہے کہ گردوں کے امراض میں اینیمیا کا مرض عام ہوتا ہے دل کی دھڑکن میں خرابی اگر گردوں کو نقصان پہنچے تو جسم میں پوٹائشیم کے مقدار پڑھنے لگتی ہے جو دل کی دھڑکن میں غیر معمولی تیزی کی شکل میں سامنے آتی ہے خوشک اور خارج صدا جلد گردے جسم میں جمع ہونے والے کچھرے کی صفائی کا کام کرتے ہیں خون کے سرخلیات کی سطح بڑھانے اور جسم میں منزل کی سطح مناسب رکھتے ہیں گردے اور خارج صدا جلد اس بات کی نشانی ہے کہ گردے منرلز اور غزائی اجزاء کا درست توازل نہیں رکھ پا رہے اگر آپ کی جلد خوشک اور خارج صدا ہو رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ پانے پینا چاہیے اور خارج کے لیے کوئی دبا لینے سے پہلے معالج سے مشورہ لینا چاہیے زیادہ یا کم پشاب آنا چونکہ گردوں کے لیے پشاب بہت ضروری ہے لہٰذا جب وہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں کو پشاب کی خواہش تو ہوتی ہے مگر آتا نہیں جبکہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو عام مامود سے ہٹ کر واشروم کے زیادہ چکر لگانے لگتے ہیں متد افراد کو یہ مسئلہ راتوں کو جاگنے پر مجبور کرتا ہے ٹکنوں پیروں اور ہاتھوں کا سوجنا جب گردے جسم سے اضافی سیال کو خارج کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو نمکیات کا استعمال ٹکنوں پیروں اور ہاتھوں کے سوجنے کا باعث بنتا ہے زیرین جسم کے اعزاز سوجنا دل اور چکر کے امراض یا ٹانگ کی شریعان میں مسائل کی نشانی بھی ہوتی ہے کئی مرتبہ ادویات کے استعمال سے نمک اور اضافی سیال میں کمی آتی ہے جس سے سوجن رک جاتی ہے تاہم اگر اس سے مدد نہ ملے تو معالی سے علاج میں تبدیلی کا مشورہ کرنا چاہیے دوستوں امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر کرنا مت پھولیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ